نمشکر آداب ستشکال کی حلچہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر پرمجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر اور یہ ہے سیریز کیسے بنے گی باڈی آج ہم بات کریں گے بہت ہی ضروری سوال کا جو کہ آپ ہی میں سے کسی پوچھا تھا اور مجھے لگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ سوال ہے کی سموکنگ کا سگریٹ بیڈی تنباکو کا آپ کی باڈی بیلڈنگ میں آپ کی فٹنس پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے پوست ورک آؤٹ اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں کیا چینجز ہو رہے ہیں سو یہ اس بارے میں آج ہاتھ بات کریں گے سوال یہ شروع کرتے ہیں دیکھیں سموکنگ کا افیکٹس باد افیکٹس کے بارے میں کئی لوگوں کو پتا ہوگا کئی کو نہیں پتا ہوگا اس میں میرا ایک ویڈیو بھی ہے سموکنگ کے بارے میں انگلیش ہندی دونوں میں ہیں اور سموکنگ چھوڑنے کے بعد آپ کے شریر میں کیا چینجز ہوتے ہیں اس میں بھی ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو صرف سموکنگ بائی ڈاکٹر ایڈکیشن یوٹیوب پہ ڈھوننا آپ کو مل جائے گا ویڈیو پر یہاں بات ہو رہی ہے باڈی بیلڈنگ کی باڈی بیلڈنگ میں مسل مسکلر گینز آپ کی مسل گروتھ آپ کی فٹنس لیول اس کے لئے بہت ضروری چیزیں ہیں آکسیجن اس کے لئے بہت ضروری چیزیں ہیں خون کی نسے بلڈ ویسلز اور آپ کی سکن آپ کا نیوٹریشن لگ رہے ہیں سموکنگ سے سگریٹ بیڑی تباکو سے انہی میں دھکتیں آتی ہیں نمبر ون جو بہت ہی سمپل اور آپ سمجھ پاتے ہیں بلکل سمپلی کہ آپ کے فیفڑیں جو ہیں لنگز جو ہیں وہ آکسیجن بھرنے کا ان کا کام ہے خون میں تو خون میں آکسیجن جو بھریں گے اگر آپ جس وقت آپ نے سموکنگ کری اس وقت آپ کے فیفڑوں میں آپ کے لنگز میں آکسیجن کی ماترہ اور نورمل ایر کی ماترہ کم ہو جائے گی سموک کی ماترہ نکوٹین جو اس میں ایکچول کاربنڈا مونوکسائیڈ ہیں وہ سب کی ماترہ زیادہ ہو جائے سو آبیسلی آپ کی اس سمیہ آکسیجن اتنا نہیں بھر پا رہا ہے جتنا چاہیے سو اگر آپ نے پوسٹ ورکاؤٹ پری ورکاؤٹ آپ نے اگر یہ کی سموکنگ کری تو آپ کی باڈی کی ریکووری آپ کی باڈی کی گروہد اس کی ایکسرسائز کیپیبیلیٹی کم ہو جائے گی ایک اس کا فیکٹر ہوگا آکسیجن کم آنا نمبر ون لمبے سمیہ میں سموکنگ کرنے سے لنگز خراب ہو جانے سے پرمننٹلی آپ کے لنگز کے اندر آکسیجن بھرنے کی شمتہ ہو سکتی ہے کم پرمننٹلی ہو گیا تو لمبے سمیہ میں آپ کی ایکچول شمتہ ریکووری کی ایکچول شمتہ ایکسرسائز پرفارمنس کی ہو سکتی ہے کم تو یہ ایک فرسٹ سب سے بڑا پرابلم ہے آکسیجن آپ کے لنگز میں نہیں بھر پاتا دوسرا پرابلم جو آتا ہے جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے خون کی نسوں کا بلڈ بیسلز کا اب خون کی نسیں ہم نے دیکھا ہے دو پرکار کی آرٹریز ہیں جو خون کی نسیں خون کو لے کے دل سے اچھا خون آکسیجن والا خون لے کے مسل میں جاتی ہیں وہ آرٹریز جو ہیں ان میں کیپیبیلیٹی ہوتی ہیں وہ ریلیکس اور کانٹریکٹ ہوتی ہیں بلڈ پریشر منٹین کرتے ہیں اس سموکنگ سے دو کا ران دو چیزیں ہوتی ہیں آرٹریز ہو جاتی ہے سٹپ ان کی الاسٹیسیٹی ہو جاتی ہے کم ان کی ایڈجسٹیبیلیٹی ہو جاتی ہے کم جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ان سمیں آرٹریز جو فیلتی ہیں ریلیکس ہوتی ہیں تاکہ اور خون جائیں وہ جانا ہو جاتا ہے کم آرٹریز کی الاسٹیسیٹی ہو جاتی ہے کم تو اس سے کیا ہوگا آپ کی growth آپ کی exercise capability اور آپ کی recovery جو main nutrient مل رہا ہے muscle کو آپ کی body کو آپ کی fitness level کے لیے وہ ہو جائے گا کم smoking کرتے وقت کرنے کے بعد لمبے سمہ میں کرنے کے بعد permanently کم سو خون کی نسے constrict ہوں گی آگے nutrient نہیں oxygenated blood نہیں جائے گا nutrition نہیں جائے گا سو سب ہو جائے گا کم آپ کی performance ہو جائے گی دھیرے دھیرے کم جتنی ہونی چاہیے اس سے کم اور دوسری طریقی خون کی نس ہے veins جو آپ کے skin کے نیچے موٹی موٹی آپ کو جو vescularity ڈھونڈتے ہیں bodybuilders fitness والے لوگ اسے veins کہتے ہیں وہ veins ہوتی ہیں جو خون ان organs سے لے کے واپس آتی ہیں آپ کے heart میں deoxygenated blood لے کے آتی جب تک veins dilate نہیں ہوں گی آپ کی vescularity نہیں آئے گی veins میں بھی elasticity ہوتی ہے اور آپ کے cigarette بیڈی پینے سے veins کی بھی vescularity نہیں آ پائے گی minimum آئے گی کم آئے گی سو veins میں vescularity نہیں آئے گی تو جو بھی metabolic product بن رہے ہیں آپ کی muscle میں جتنا lactic acid بن رہا ہے اس کا جو باقی metabolism اس کا باہر نکلنا flush out ہونے کی speed ہو جائے گی کم اس لئے آپ کی recovery ہو جائے گی slow اس لئے آپ کی muscle gaining growth performance ہو جائے گی slow اور جو آپ supplements لے رہے ہیں vescularity کے لئے وہ بھی کام نہیں کریں گے سو آپ کی vescularity نہیں ہے گی growth slow ہو جائے گی performance slow ہو جائے گی recovery slow ہو جائے گی all because of your خون کی نسیں because of smoking smoking کی وجہ سے سو blood vessels میں problem آتی ہے third big problem skin skin ہو جائے گی آپ کی dry because micro vessels toh almost بند ہو جاتی ہیں skin کے نیچے جو micro vesculature بہت چھڑ چھڑے خون کی نسیں almost سکوڑ جاتی ہیں کڑک ہو جاتی ہیں dilate نہیں ہو پاتی تو skin coat کیا bloody نہیں ملے گا fluid نہیں ملے گا پانی نہیں ملے گا oxygen نہیں ملے گا skin ہو جائے گی dry skin ہو جائے گی جلدی بڑے ہو جائیں گے جلدی skin میں wrinkles آ جائیں گے چہرے سے یہاں تک اور stretch marks بھی زیادہ آئیں گے so these are the basic problems which are happening اس کے علاوہ actual issues آپ کے body کے اندر clotting mechanism بڑھ جائے گا so clots زیادہ بن سکتے ہیں زیادہ tendency ہو جائے گی heart کی بیماری آنے کے erectile dysfunction erectile dysfunction سے لے کے importance infertility problem آ سکتی ہے testosterone growth hormone levels ہوں گے کم all because of خون کی نس نہیں جاری ہے nutrition نہیں جارہا ہے right testosterone کم ہو جائے گا اور growth کم ہو جائے گی اُلٹے سیدھے supplements کا effect کم ہو جائے گا جو بھی supplement آپ لے رہے ہیں کوئی effect نہیں کرے گا smoking کے بجے سے بہت کم effect ہو جائے گا اسی لیے آپ کو even after doing good exercise results نہیں ملتے اگر آپ smoking کرتے ہیں اور تو اور آپ کی بھوک کم ہو جائے گی appetite کم ہو گی ہو سکتا اس سے آپ وزن gloss کرے لیکن اس میں muscle building نہیں ہو پائے گی so that is one bad side effect growth hormone cholesterol level بڑھتا ہے growth hormone کم ہو گا cholesterol بڑھ جائے گا anxiety بڑھتی irritability بڑھتی ہے آپ چڑ چڑے بن سکتے ہیں آپ کی anxiety بڑھے گی دل کی دھڑکن بڑھے گی دھکت آئے گی اور cancer کا risk بڑھ سکتا ہے دیکھیں smoking کے تو بہت side effect لیکن body building کے لیے ان سب چیزوں کا effect پڑھتا ہے ڈیٹیل میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں smoking کا ہمارا ویڈیو اس میں side effects سارے بتائیں but then ultimately اگر آپ smoking کرتے ہیں یا body building کے بعد جیم کے بات کرتے ہیں your recovery your growth your muscle building everything is affected right سب میں کچھ ماترہ میں جتنی smoking اتنی stop stop smoking بلکل بند بلکل zero ایک بھی کام کرے گا دس میں تو کام زیادہ ہوگا لیکن اس کو اگر reverse کرنا ہے ان sub effect کو تو ایک بھی چلتا رہے گا بیچ بیچ میں بھی تو بھی وہ reverse نہیں ہوگا reverse کیسے ہوگا اس کے لئے smoking کا میرا ویڈیو دیکھو smoking by بیچ چار ویڈیو دو انگلیش دو ہندی اس میں باتایا ہے reverse میں ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے سو take care guys smoking مات کرو body بیلیگ کرنی ہے تو دھول میٹی دھواں pollution سے بھی بچو that is also like smoking وہ بھی smoking کے جیسا ہے گاڑی چلاتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے تو وہ سب موکے اندر اندر مطلو ساس میں مو میں کپڑا لگا کے رفو چاہی کھیلا کپڑا رکھو یا اچھا ماسک لو رائیٹ پروٹیک یور لنگز بہت ضروری ہے آپ کے لیے بریدن ایکسرسائزز کریے تاکی آپ کی لنگز اوکسیجن بھرے بھرے بارت بارت